وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُتَّكِرُ باقی قرآن کریم کے کچھ فضائل اور عجر و ثباب ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کچھ فضائل اور قرآن کریم کا جو عجر ہے اس کے لحاظ سے میں مختصر صاحب کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری حدیث لے کے آئے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے بہترین سب سے شخص وہ ہے وہ نہیں کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ نہیں کہ جس کے پاس حسن زیادہ ہو وہ نہیں کہ جس کے پاس حسائش آرام یہ چیزیں زیادہ ہوں اور لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہو امام مسلم رحمت اللہ علیہ حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کحف پڑھ رہا تھا اس کے گھر میں ایک جانور تھا اچانک وہ جانور اچھلنے لگا اس نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا آپ نے فرمایا شخص پڑھتے رہو یہ سکینہ ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کے وقت نازل ہوتا ہے یہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا قرآن پڑھنا کہ قرآن پڑھتے ہوئے پھر قرآن کے جو موجزات ہیں ان کے مشاہدات ہونا تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کو یہ مشاہدات بھی حاصل ہوتے تھے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ہے حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پاک میں ماہر ہو اور معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ وہ معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے کہ بزرگ اور معزز جو فرشتے ہیں وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اور جس شخص کو قرآن مجید پڑھنے میں دشواری ہوتی ہو اور وہ اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دگنا عجر ملتا ہے اس کو دو عجر ملتے ہیں یعنی جو زبان کے اندر لکنت ہو یا ویسے ہی بولنے کے اندر جس طرح ہوتا ہے تو اس طرح وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہو اس کے اندر روانگی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس مشکل سے پڑھنے پھر بھی وہ پڑھ رہا ہو تو اللہ اس کو دبل عجر اتا فرماتا ہے اسی طرح امام ترمزی رحمت اللہ حدیث لے گیا ہے وہی جو اس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خبردار ہو جاؤ ان قریب فتنے برپا ہوں گے میں نے ارس کیا حضرت علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فتنوں سے نکلنے کی صورت کیا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اب کتاب جب اصل میں موجود ہی نہیں ہے حالِ بیعت کے پاس تو دوسرے اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا اور پھر امت چلے گی آگے کیسے اور کس پہ عمل کرے گی تو یہ سارے سوال اپنی جگہ پر موجود رہیں گے تو ادھر جب حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و جہل کریم نے فرمایا رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ وہ کتاب اللہ ہے جو فتنوں سے نکلنے کی صورت ہے اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں اور تمہارے بعد والوں کی پیشگوئیاں ہیں اور یہ تمہارے درمیان حکم ہے اور یہ فیصل ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی اور یہ کوئی بے فائدہ نہیں ہے جس متکبر نے اس کو ترک کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا جس نے اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت کو تلاش کیا اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں رہنے دے گا تو اس سے مراد ہوگا کہ آج تک قرآن موجود ہی نہیں تو یہ سارے ہلاکت میں ہیں سارے گمراہی کے اندر ہے چودہ صدیوں سے اور مسلمان ایک بھی اب یہ تو یہود و نصارہ اس سے خوشیہ منائیں گے کہ دیکھو یہ ہمیں گمراہ کہتے تھے یہ تو چودہ صدیوں سے ان کے پاس قرآن موجود نہیں اور ایک ہی ان کے پاس چیز تھی جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ رو ہونا تھا تو یہاں پر وہ بھی ان کے پاس اصل میں موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے یہ قرآن یہ حکمت امیز نصیحت ہے کہ صراط مستقیم ہے اس کی وجہ سے خواہشات میں کجی نہیں آئے گی کسی زبان کا کلام اس کے مشابہ نہیں ہو سکتا علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے بار بار پڑھنے کے باوجود اس سے اکتہر نہیں ہوگی اس کے اسرار کبھی ختم نہیں ہوں گے جنوں نے جب اس کو سنا تو اس پر ایمان لانے میں بالکل توقف نہیں کیا اور بے ساختہ کہا بے شک ہم نے حیرت انگیز کلام سنا تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے جس نے اس کے مطابق کہا اس نے سچ کہا جس نے اس پر عمل کیا اور اس کو عجر دیا گیا جس نے اس کے مطابق حکم کیا اس نے عدل کیا جس نے اس کی دعوت دی وہ صراط مستقیم پر ہدایتی آفتہ ہو گیا اب یہ ساری چیزیں جب اصل میں قرآن موجود ہوگا تو پھر ہی واقع ہوں گی اور اگر قرآن موجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ ہدایت پر ہونا اور پھر اس سے فیصلے کرنا اور وہ سارے معاملات وہ کس طرح ہو سکیں گے اس کو ناقص بھی مانو تو پھر بھی یہ ہے کہ فیصلے کس طرح ہو سکیں گے ہو سکتا ہے کہ جو آیت اس کے اندر موجود نہیں اس کے اندر کوئی ایسا حکم ہو کہ آج فیصلے اس سے کیے جانے ہوں اور پھر جس طرح وہ کہتے ہیں کہ احلِ بیعت کی آیات تھی جس کو نکال دیا گیا تو یہ سارے معاملات اگر ہوں تو پھر تو امت آج بھی گمراہی کے اندر ہے امت کسی بھی طرح کسی لمحے بھی اس کا حق پر ہونا اور کسی لمحے بھی ہدایت پر ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن کہے گا اے رب اس کو مزین کر تب اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا پھر قرآن کہے گا اے رب اس کو اور مزین کر تو اس کو عزت والے ہلے پہنائے جائیں گے پھر قرآن کہے گا اے رب اس سے راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ عنہ اس سے راضی ہو جائے گا پھر اس شخص سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کی طرف چڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں اس کو نیکی دی جائے گی امام ترمزی کہتے ہیں امام ترمزی علی رحمہ نے اس کو ذکر کیا اسی طرح ترمزی شریف کے اندر دوسری حدیث موجود ہے حضرت ابن باز کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پیٹ میں قرآن نہ ہو وہ ویران گھر کی ماند ہے اور امام ترمزی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے پھر یہ جام ترمزی کے اندر ایک اور حدیث موجود ہے یہ اوپر تلے جو حدیث ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا اور جس طرح دنیا میں آہستہ آہستہ قرآن قرآن جو تھا وہ تو پڑھتا تھا اس طرح پڑ جہاں تو آخری آیت پڑھے گا وہیں تیرا ٹھکانہ ہوگا یہ حدیث بھی حسن صحیح ہے پھر امام ترمزی علی رحمہ ایک اور حدیث لے کے آتے ہیں حضرت عقبہ بن عمر سے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہوئے سنا کہ اعلانیہ قرآن پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی ماند ہے اور پشیدگی سے قرآن پڑھنے والا پشیدگی سے صدقہ دینے والی کی مثل ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ ساری جامعہ ترمزی کے اندر حدیثیں موجود ہیں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص قرآن پڑھنے میں مشغولیت کی وجہ سے میرا ذکر نہ کر سکا اور مجھ سے دعا نہ کر سکا میں اس کو دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماؤں گا اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت باقی کلام پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت باقی مخلوق پر ہے یعنی مخلوق پر جس طرح اللہ کی فضیلت ہے اس طرح اللہ کے کلام کی باقی کلاموں پر فضیلت ہے حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھر ٹھر کر قرآن کریم پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تو پھر ٹھر جاتے الرحمن الرحیم پڑھتے پھر ٹھر تھے مالک یوم الدین پڑھتے پھر ٹھر تھے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کی مخلوق سے کچھ لوگ اہل اللہ ہیں ایک ہے اہل البیت ایک ہے اہل اللہ یہ ہیں اہل اللہ لوگوں میں سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے آپ نے فرمایا وہ اہل قرآن ہیں وہ اہل اللہ ہیں اور اللہ کے وہ خاص بندے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخصوں میں جو ہے وہ حسد کرنا جائز ہے یعنی ان پر رشک کرنا جائز ہے یہ سنن القبرہ امام بہکی کہ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرش کرتا ہے اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور وہ دن رات قیام میں قرآن پڑھتا ہے حضرت مولا کائنات مولا علی کرماللہ تعالیٰ و جل کریم سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن مجید پڑا اور اس کو حفظ کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اور اس کو اس کے گھر کے دس ایسے افراد کی شفاعت کرنے والا بنائے گا جن میں سے ہر ایک کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی اس کو ابن ماجان کے اندر روایت کیا ہے امام ابن ماجان حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید پڑھانے کا حکم دیا اور اس پر ہمیں ابھارا اور فرمایا قیامت کے دن جب قرآن پڑھنے والے کے گھر والوں کو بہت سخت حاجت ہوگی تو قرآن ان کے پاس آئے گا اور مسلمان سے کہے گا مجھے پہچانتے ہو وہ شخص کہے گا تم کون ہو تو وہ آگے سے کہے گا کہ میں وہ ہوں قرآن جس سے تم محبت کرتے تھے اور جس سے جدائی کو ناپسند کرتے تھے جو تم کو کھینچتا تھا اور تم قریب جو ہے وہ جو تم کو قریب کرتا تھا وہ شخص کہے گا شاید تم قرآن ہو پھر قرآن اس کو اس کے رب کے پاس لے جائے گا اس کے دائیں طرف رشتہ ہوگا اور بائیں طرف جنت ہوگی اس کے سر کے اوپر سکینہ کو رکھا جائے گا اس کے ماں باب کو تمام دنیا سے قیمتی حلے پہنا دیے جائیں گے وہ کہیں گے ہمارے اعمال تو اس انام کے لائق نہیں تھے یہ کس چیز کا صلاح ہے قرآن کہے گا یہ تمہارے بیٹے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہے اس حدیث کو امام تبرانی نے روایت کیا ہے اور مجمع الزوائد میں امام حیسمی نے بھی اس کو روایت کیا ہے اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرے وہ غور کرے اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کو بھی امام تبرانی نے ذکر کیا ہے اور مجمع الزوائد میں امام حیسمی نے بھی اس کا ذکر کیا حضرت عثمان بن عبداللہ بن عوث اپنے دادہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصف میں دیکھے بغیر قرآن پڑھنے کا ہزار درجہ عجر ہے اور مصف میں دیکھ کر پڑھنے کا دو ہزار درجہ عجر ہے یہ بھی امام تبرانی نے اس کو ذکر کیا اور مجمع الزوائد میں امام حیسمی نے حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پڑھایا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے جس نے اس کو زبانی قرآن پڑھایا تو قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسی صورت میں اٹھائے گا جیسے چودویں کا چاند ہوتا ہے اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا قرآن پڑھو اور جب بھی وہ ایک آیت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے باپ کا ایک درجہ بلند کر دے گا حتیٰ کہ اس کا بیٹا وہ تمام قرآن پڑھ لے گا جو اس کو یاد ہے اس کو امام تبرانی نے ذکر کیا موجمع الزوائد میں امام حیسمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیار کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس میں بہت خیر ہوتی ہے اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس میں کم خیر ہوتی ہے اس کو بھی موجمع الزوائد کے اندر امام حیسمی نے اس کو ذکر کیا ہے اور مسند بزار میں امام بزار نے اس کو ذکر کیا یہ قرآن کریم کی کچھ فضیلت تھی اور اس کے ثواب کے لحاظ سے ترغیب دلانے کے لحاظ سے یہ چیزیں تھی اور اب آخر کے اندر پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن موجود ہی نہیں ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ آج سے پہلے چودہ سو سال تک کسی کے پاس قرآن موجود ہی نہیں تھا اور اگر کسی کے پاس موجود تھا وہ اہلِ بیت تھے اور اہلِ بیت اپنے گھروں میں سنبھال کے اس کو رکھا ہوا تھا اور یہ اہلِ بیت کے لیے بھی ان پر بھی ایک الزام ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں رکھا قرآن کو ظاہر نہ کیا اور حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی و Xavier کریم نے کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہ کی قرآن کے لحاظ سے جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی ان نزام کے لیے نکلے اور کربلا کے اندر شہادت کا واقعہ ہو گیا لیکن آپ کے بڑے بھای امام حسن ہوں یا آپ کے والد ماجد شہر خداث مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی و propagate وہ گھر میں بیٹے رہے اور اصل قرآن ان کے پاس تھا انہوں نے کبھی باہر نکالا ہی نہیں اور کسی کو دیا ہی نہیں پھر کہتے ہیں جی دیا تھا لیکن قبول نہیں کیا گیا تو یہ یاد رکھیں کہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم اور اہلِ بیت کو یہ زیبی نہیں دیتا کہ وہ اپنے گھر کے اندر دین کو رکھیں اور باہر نہ پہنچائے اور ساری دنیا جو ہے وہ ساری امت وہ گمراہی میں پڑی رہے تو ایسا نہیں ہو سکتا اس وجہ سے یہ اہلِ بیت پر بھی معاذ اللہ ایک الزام ہے اور پھر پوری امت کو گمراہی کے اندر دھکیلنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کو پڑھ دیں اور سننے کے احکام بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گوشت گزار اگلی نشست میں کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعویٰ عن الحمدللہ رب العالمین